اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آج سولہ رمضان 1441 ہجرہ 2020 صرف تین دن اور رہ گئے مولا کی مقصود امام علی کے ایام خریدے گئے شب خدر سے شروع ہوگی ایڈین سے تو آج پہلے یہ پانچ چھ منٹ مولا علی کی پرسنالیٹی امام علی کی زندگی کے بارے میں پانچ منٹ بولو گا اس سے امام علی کی لائف سے ہم کو کیا لے گا مولا ایک ایسی پرسنالیٹی ہے جس کی محبت ایمان ہے جسے بخص گفر و نفاق ہے جو کائنات کا مالک ہے اللہ کا افضل ترین بندے کا نام علی نے بتالے گا اگر اب مولا کی 63 ایئرز کی لائف ایک میسیج ہے ایک بیغام ہے کہ امام علی کی لائف سے ہم کیا لے گا امام علی کی لائف 63 ایرز کی زندگی ہے ٹوٹل 63 ایرز کی لائف میں اگر آپ ڈیوائیڈ کرو کہ علی کی زندگی میں کیا کیا تھا امام علی کی عبادت ہے امام علی کی شجاعت ہے امام علی کی سخاوت ہے امام علی کا علم ہے امام علی کے اخلاق ہے امام علی کا عیسار ہے امام علی کا سیکرفائز ہے یہ ایک ایک چیز یہ ایک ایک مجلس ہے ایک اشرا ہے لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ ویری شارٹ کلپ ہے یہ میرے اوپر پریشر ہے اس کا کہ امام علی کی لائف کا کچھ بھول سجاعت کا یہ عالم بہتدوری کا یہ عالم تھا کہ جب مولا میدان میں آتے تھے تو آپ کے بدن پر ایک ہلکا سا کرتا ہوتا تھا ہاتھ میں لہو سے ڈوگی ہوئی زرفے خار کوہنیوں سے خون بہتا ہوا ماتے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے چہرے پہ وہ جلال کہ اگر شیر کی بھی نگاہ پڑے تو کامنے لگے تمہو جے خون سے لالزار رخصارے شدت احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں وفور غزب سے پھڑکتے ہوئے ہوتے سینے سے نکل پی ہوئی وہ پرجوش آواز کہ جب دشمن دور سے نظر ڈالتا تھا تو غش کھا کے گرتا تھا اور جب حملہ آور ہوتے تھے برخ رفتار گھوڑے کو ایڑ دی اور چشم زدن میں فریکشن آف سکن میں چشم زدن میں پھیلے ہوئے لشکر کے اطراف ایک ایسا کعوہ کارتے تھے کہ ٹڈیڈل سپائی ایک نکتے پر سمٹ کے آ جاتے تھے اور جب دوسری مرتبہ تلوار تول کے بیچ میں جاتے تھے تو ایسا دشمن بھٹا تھا جیسے شیر کے آگے بھیڑے یہی علی ایسا کردار ایسی شجاعت ہے لیکن جب ملسید کوفہ میں کھانے کا وقت آیا ہاتھ میں روٹی ہے اور اتنی سوکھی بھی روٹی ہے کہ اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں توڑ سکتے تو جب مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ دو کیسی چیزیں کہ آپ دو انگلیوں میں در خیبر اکھار رہے اور ہاتھ سے روٹی نہیں توڑے تو اس وقت میرے مولا نے کہا تھا کہ وہ خوبت پروردگار تھی اس کا میں مظہر ہوں اور یہ میری طاقت ہے یہ مولا علی کا کھنا سخاوت کا یہ عالم کہ ایک روٹی کے سوال پر اونٹوں کی خطار دینے عبادت کا یہ عالم کہ پیٹ سے تلوے سے تیر کھنچ لیا گیا تو آپ کی سوال پر افت ہو گیا خدم میں تھر ترہر بھی پیدا نہیں ہوئی بلکہ نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے سخاوت کا یہ عالم کہ راتوں کی تاریخی میں روٹیوں کا امبار پشت پر دال کے یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلا تا تھا اور کہتا تھا بچوں تمہارے لیے میں دروازہ کھولو تمہارے لیے سامان غزہ لائے ہوں کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذاتی علیم نوی تعلیم میں اور علم کا یہ عالم کہ جب ممبر پر آتے تھے تو یہ اعلان کرتے تھے کہ سلونی سلونی جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو خبر اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے ہو جاؤ میں نے ایک ہلکا سا خاکا کہچا ایک سکیچ کہچا کہ مولا کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں سیکریفائس ایسا کہ خربانی ایسی دی کہ ہر چیز پہ سبر کیا خلافت آئی جب خلافت لی گئی اس وقت میرا مولا ایسا سبر کیا سبر علی آج مربوط ہو گیا ذاتی امیر المومنین سے تو دوستو یہ ساری چیزیں تو سیکھ لیں لیکن ہم امام علی کی لائف سے جارے رہے ہیں کوئی ایک حصہ تو لے لو سخاوت ہی لے لو امام علی جیسے غریبوں میں بارتا تھا کیا ہم اپنے سیلری میں سے کیا اپنے پیسے میں سے کسی ایک غریب کو سپانسر کرتے میری خواہش ہے کہ یتیم بیوہ کو جو مولا علی کی صیرت کا ویری ویری امپورٹنٹ پہل ہوئے کہ یتیم اور بیوہوں کو تو ہر آدمی اگر ریلی اپنے آپ کو مولا علی کی لائف سے ملانا چاہتا علی کی زندگی کا کوئی ایک حصہ اپنی لائف میں لانا چاہتا تو کوئی ایک غریب یتیم کو ہر ہفتے ہر مہنے کم از کم ایک دفعہ اس یتیم اور غریب کو کھلاؤ اس لیے کہ یہ کھلانے سے کم از کم امام علی کو تم بول سکتے ہیں کہ مولا جو آپ کی صیرت کی اس پر عمل کیا اور علم کا یہ عالم کہ مولا اس طرح باٹھ رہے گئے بغیر نکتے کا خطبہ اشارت فرمایا بغیر علی کی اللہ کی مدہ کی ایک ہزار مولا کے سرمن سے نیجل بلاغہ صرف سجانے کی بک نہیں ہے میری خواہش ہے جو میرا کلپ سن رہا تو کم از کم اپنی میموری کو شعب کرنا چاہتے اپنے ویشن کو کھوننا چاہتے تو نیجل بلاغہ میں سے کم از کم ایک پیج دیلی پڑھو تو اٹلیس تمہارا ویشن کھلے گا تمہاری میموری شعب ہوگی تم کو پتا چلے گا کہ علی کس پرسنالیٹی کا نام ہے اور علم کے ساتھ علی کو پہچھانو امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے امام علی علم سے سمجھ میں آتے یاد رکھتا میں اپنی کمیونیٹی کے یوت کو بول رہا کہ پروفیشنل کورسز میں جاؤ اور کچھ کام کرو کچھ اپنے امام علی کے تعلیمات کو امام علی کے اگر تم پروپوگیٹ کرنا چاہتے تو سب سے پہلے علم کو حاصل کرو اس لیے کہ نالیج کو حاصل کرو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اس میں جاؤ ڈیفرنڈ کلچرز میں جاؤ ڈیفرنڈ سٹیز میں جاؤ اور جا کر امام علی کے پیغامات کو امام علی کے اشادات کو آپ دنیا تک پہنچائیں گے لیکن وہی پہنچائے گا کہ جس کے پاس علم ہوگا یہ حالتوں سے نکلنا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اس سے ریالی ہائی ٹائم ٹونٹی ٹونٹی میں ہے اگر امام علی کا جملہ غور سے سنو یہ میرے مولا کی صحیح ہے میرا مولا بولتا کہ اگر تم کو دنیا میں ایکزسٹ کرنا ہے تم کو دنیا میں رہنا ہے تو تم اتنے علم کو حاصل کرو دنیا میں رہنا ہے تو علم کے ساتھ رہو اس کے بعد میرے مولا کا عجیب جملہ کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری مجبور ہو جائے اگر آپ کو آج کے دور میں زس کرنا ہے آپ کے دور آج کے دور میں سروائیف کرنا ہے تو میں یود کبر رہا لڑکا لڑکی کو کہ تم امام علی کی اس صیرت پر عمل کرو کہ پروفیشنل کورسز میں جو علم کو حاصل کرو پھر میرا مولا علی کا ایک سینگ مجھے یاد آئی میرا مولا بولتا کہ علم کو لینا ہے اگر وہ علم کسی منافق کے پاس ہے تو جاؤ اور لے لو اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراس ہے جو چلی گئی علی بول رہا ہے کہ علم تمہاری میراس ہے علم تمہاری چیز ہے ہم امام علی کے ماننے والے میں یود کو یہی بول رہا کہ علم کو حاصل کرو تو تم مولا علی تم کو سمجھ میں بھی آئیں گے اور تم مولا علی کے سینگز کو اگر تم باہر پہنچارے اپنی پوری زندگی میں اگر تم نے کسی ایک آدھ لڑکے کو یا ایک لڑکی کو امام علی کی طرف لے کر آگے تو تمہاری بخشش کا سہرہ بن جائے گا امام علی کا پوری زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرو تو سخاوت کے اوپر بھی بولا کہ آپ اس طرح یتیموں کا ہیلپ کرو علم کے لیے بولا اگر آپ ایفورٹ کر سکتے تو ان بچوں کو پڑھو ان بچوں کو پک کرو آپ ایک سٹوڈنٹ کو سپانسر کرو میں سب سے بڑوں سے بھوڑا ماشاءاللہ تمہارا پاس اتنا پیسہ ہے ایک بچے کو سپانسر کرو اور بچے کے ایڈیوکیشن میں لے کیا اگر آج ہماری کمیونیٹی میں ایڈیوکیشن آ جائے گا تم یقین کرو تمہاری کمیونیٹی ایسا گروہ گی اگر آپ سٹارٹ ناؤ دس سال کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ تمہاری کمیونیٹی میں کتنے پروفیشنلز ہیں افسوس کے ساتھ بول رہا آپ بڑے بڑے سنٹرز میں جائیے بڑے بڑے ہسپرلز میں جائیے سو سو نام لکھے رہے ہیں ڈاکٹرز کے لیکن نہ وہاں کوئی ایک علی نہ کوئی حسین آتا ایون آپ جو ہیں یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو آپ ناسا میں جا کے دیکھو ناسا میں اور لینڈو میں گیا تھا وہ اتنے ریسرس کالر سے ایک ریسرس کالر ہمارا نہیں ہے وہ انڈیا میں بابا ٹیکنالوجی ہے مومبے میں جہاں سے میزائل بن رہے وہاں پہ ایک امام علی کا چاہنے والا نہیں ہے یہ علم تمہارا کام ہے بابا تمہارا کام ہے تمہارا فرض ہے کہ جتنی حصے کے نالیج کو حاصل کرو ایڈوکیشن ہوگا ایڈوکیشن کی طرف آو یہ مولا علی کی صیرت کا ویری ویری ایمپورٹن پہلو ماہ رمضان یہ بہت اچھا مینہ یہ برکتوں والا مینہ دعا کرو کہ مولا ہم کو آپ کی صیرت پر عمل کرو بس آخری بات بولتا امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ کتنے خسن کے لوگ ہیں کتنی لوگوں کی قولٹیز کیا کتنے انسان زمین پر رہتے یہ جملہ تھا مولا یہ بتائیے کہ کتنے انسان زمین پر رہتے تو علی نے کہا کہ تین لوگ رہتے تین وضع کے لوگ رہتے پوچھا کیسے تو کہا ایک عالم ہوتا ایک عالم ہوتا جو علم کو دیتا ایک سٹوڈنٹ ہوتا جو علم کو لیتا تیسری قولٹ تیسری صفات بتائی ہوگا وہ یا طالب علم ہوگا یا وہ علم دے گا یا سٹوڈنٹ رہ گا میرا شیعہ کھیڑے مکھوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا تو بس میری آخری بات یہی کہ کوشش کرو کہ اب ماہِ مولا مولا کی شہدت کیا یام خریب آلے تو امام علی کو بہترین ڈیوڈ دو یہ کہہ کر یہ ارادہ کرو کہ مولا ہم کو علم کو حاصل کرنا ہے ٹرائی کرو اتنی ارگنیزیشنز ہیں آپ کو ہیلپ کریں گی اور اگر آپ نے ایڈ اینی ہیلپ لیٹ می نو میں بھی ٹرائی کروں گا کہ کوئی اچھا سٹوڈنٹ ہے تو بھی سپانسر یہ کوشش کرو کہ بہترین علم کو حاصل کرو اور صیرت علی پہ چل کے دنیا کو بتاؤ کہ علی کس پرسنالیڈی کا ناو ہے